جی تو آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی بھی ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نوجوان بڑی پھرتیلے سٹائل میں ہیں دھان پان پتلے سے آ رہے ہیں اور آتے ساتھ ہی تقریباً چپات وہ گیارہ موٹر سائیکلوں کے اوپر سے چلانگ لگاتے ہوئے ایک لانگ جم یہ ذرا چیک کرے نا یہ 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 کس طریقے سے ایک دو تیچ چار پانچ ایک گیارہ گیارہ بائیکس کو جناب بغیر ٹچ کرتے ہوئے کیا بڑی شپات چلانگ ماری اور اس سے بائیکس تک کام نہیں رکا ان کا میں آپ کو بتاؤں مطلب ان کو چلانگیں ماننے کا اتنا شوق ہے کہ انہوں نے جناب یہ نہر پر یہ آپ نہر دیکھ رہے ہیں اور یہ ٹھیک تھاک چپات چوڑی نہر ہے یہ رکھیں یہ رکھیں مطلب اس کو دیکھیں میں ڈر گئی تھی یہ دیکھیں جی اور یہ اس کے بعد نہ صرف یہ لڑکا اپنے آپ کو بیلنس کرتا ہے بلکہ اپنے لیگز کو جس طرح سے سٹریچ کرتا ہے یہ بیلنس کی دنیا کا بیداج بادشاہ بن گیا ہے اور آصف مگسی نام ہے جناب اس جوان کا سوشل میڈیا پہ اس کی دھوم مچی ہوئی ہے کارلیویس نے ان کی ویڈیو کے اوپر ٹویٹ کیا ہے دنیا کے ہر بڑے اتلیٹ نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے اور فائنلی پاکستان اتلیٹکس ٹو فیڈریشن ہے انہوں نے بھی ان سے رابطہ کرے لیاروں نے کہا کہ بھائی اب ہم ذرا ان کو دیکھیں گے ہم ان کی پروپر طریقے سے کوچنگ کریں گا ہم آسا سٹوڈیوز میں موجود بھی ہے جناب آصف مگسی ہمارے سٹوڈیو میں اسلام علیکم آصف کیفے ہیں بالکل ٹھیک آصف یہ کیا کرے تھا آپ اتی بڑھ بھی چلانگے یہ کسی ہیرو سے انسپائر تھے بچپن سے بچپن سے ویسے کرتا آ رہا تھا یہ تھوڑا بہت گاؤں میں رہنے کا تو اس کے علاوہ یہ ٹک ٹک بنانے شروع کیا تو اس کے بعد نگموں پر بناتا تھا پاکستانی نگموں پر اور وطن سے محبت تھی بچپن سے شوق تھا کہ پاک آرمی میں جاؤں تو اس کے بعد یہ جو ہے جم کا ایک ٹرینڈ میں نے اپنا سوچا کہ مجھے کچھ الگ کرنا ہے سب سے ٹک ٹک پر میں نے کچھ سا پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی نہر والی کچھ پرانی ویڈیو ہے تو اس میں یہ نہر یہ کتنے فٹ چوڑی ہے سر یہ ابھی تک ناپا نہیں ہے کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس طرح آگے جا سکتا ہوں یا مجھے ایسا کوئی چانس ملے گا تو کبھی کوئی آپ نے ایسا کبھی دیکھو کہ یہ لانگ جنپ جو گیم ہے اولمپکس میں بھی کھیلی جاتی ہے ہم لوگ اپنے تیلویجن سکین پر بھی دکھاتے ہیں یہ کبھی دیکھی آپ نے سر یہ میں نے دیکھی ہے یوٹیوب پر بھی اور یہ تب دیکھی میں نے جب مجھے کمنٹ آئے ٹک ٹک پر ویڈیو پر کہ اولمپک میں ٹرائے کرو آپ ٹیلنٹیڈ ہو مطلب آپ انشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ بنا گئے پاکستان کے نام تو کچھ سوالے سے میں نے جو ہے یہ چیک کیا کہ اولمپک پھر مجھے بھی شوق ہوا تھوڑا بہت پھر بعد میں مجھے جو ہے یہ ہی ہو تھا کہ مجھے کہ میں پاکستان کے لیے جو ہے سب سے لمبی جمپ لگا کے ریکارڈ کائم کروں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے پھر رابطہ کیے پی فالو سے یا آپ نے کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی یا پھر پی فالو نے آپ سے خود رابطہ کیا میں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا اور مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا بس میں صبح نین سے اٹھا تو مجھے کال آئی کہ جنرل اکرم رائی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا جی ٹھیک ہے سوچ پا مجھے بتاؤ جو فون آیا تھا تو کیا فیل کر رہے تھے کیا احساس تھے مطلب پتہ تھا کہ ٹک ٹاک پہ جو ویڈیو بناتے بناتے کام آگے ود جائے گا یہ پہلے تو میں گھبرا گیا اور سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ مطلب ایسے بھی لگا کوئی مزاق کر رہے ہیں کہ اسے محسوس ہوا کہ دوستوں کو مزاق کر رہے ہیں پہلے بھی دوستوں نے اس طرح مزاق کیا کہ ٹک ٹاک پہ یہ ہو گیا تیرا یہ ہو گیا تو مجھے مطلب ایسے ہی لگا کہ کوئی مزاق کر رہے ہیں پھر جب خود بات کیا سر نے جب بات کی تو اکرم رائی صاحب نے تو پھر مجھے مطلب تسلیح ملی اور بہتر لگا بہت خوش ہوا میں کیا فون کب آیا ان کا یہ کل آیا اچھا کل ان کا فون آیا جی that's incredible اچھا اب کوئی ابھی تک ناپا ہے کہ ورلڈ ریکارڈ کتنا ہے اور آپ کتنی جمپ مہا لگا لیتے ہیں تو ابھی تک کوئی مائش ہوئی ابھی تک میں نے ایسا کچھ ناپا نہیں ہے اچھا 11 موٹر سائیکلیں کی تھی مائش ہوئی لیکن میں نے ویسے وہ 11 موٹر سیکلوں کا چیک نہیں کیا میں نے نا ویسے میں نے چیک کیا ہے کہ گوگل پہ 29 فٹ کا ہے ورلڈ ریکارڈ تو انشاءاللہ میری یہی کوشش ہے میں محنت کروں گا اور میں 30 فٹ کا لگا کے پاکستان کے لیے ورلڈ ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں 30 فٹ کتنی بڑی بڑی چلانگیں لگاتا پھر رہے تو اچھا یہ یہ شوق میں سے کیسے پیدا ہو اور یہ کہاں سے شروع کی آپ نے لانگ جمپ یہ میں نے ٹک ٹک ویڈیو بناتا تھا تو میں نے ٹک ٹک پہ ویڈیو دیکھتا تھا نگموں پہ ویڈیو میں بھی بناتا تھا تو میں نے سوچا کہ مجھے کچھ الگ کرنا ہے نگموں پہ تاکہ میں میری ویڈیو وائرل ہوں اور اچھے کھاسی وائرل ہوتی تھی تو یہ ایک ساتھ تو نہیں بندہ گیارہ بائکوں کے اوپر سے چلانگ مارکتا تھا پہلے شروع شروع میں میں نے ایسی بائکوں سے ہی جمپ شروع کی تھی اچھا ایک چھوٹی سی نیرتی اس سے جمپ لگائی ویڈیو وائرل ہو گئی تقریباً ایک دو لاکھ تک گئی اس کے بعد پھر میں نے جو ہے پانچ بائکوں سے لگائی تقریباً ساڑھے چار لاکھ تک گئی اس کے بعد ایسے لگا دے گیا پھر مطلب نو بائک پھر ملینوں میں ویڈیو گئی پھر جو ہے گیارہ بائک آپ سلام ہے مجھے ایک بار بتایا آپ نے ہائی جمپ نام سنا ہے وہ جو الٹے ہو کے گدوں پہ لگاتے ہیں وہ آپ نے نام سنا ہے کیونکہ آپ کی جمپ لمبی بھی ہوتی ہے اور آپ ہائیڈ بھی الیویشن بھی بہت زیادہ لیتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بس دیکھتے ہیں انشاءاللہ ابھی جیسے موقع ملا جس چیز اللہ کرے کہ آپ گولڈ لے کے آئے اور ہم اسی طرح ساتھ بیٹھیں اور اگلے سال ٹوکیو اولمپکس ہونے تو آپ کو وائلڈ کارڈ انٹری ملے اور اس وقت آپ کی ٹک ٹک کی ویڈیو نہیں پھر اس کے بعد آپ کی سج کی جو ویڈیوز ہیں وہ زیادہ وارل لو تو آپ ٹک 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 کی بھی بہت شکریہ جی بڑا زبردہ شپات چھا گیا جی لڑکا تو خواتین و ذرات اب آپ سے اجازت چانے کا وقت ہو چاہتا ہے انشاءاللہ باب سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا